میں آپ کے لئے ایک حراج کا پلنگ لائے ہوں ایک شاعر جب زمین پہ سوتے سوتے تنگا گیا تو اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک پلنگ لائے جائے تو اس نے ایک آکشن حال سے ایک حراج کا پلنگ لے آیا اس کے بعد اس پر سونا چاہا اور جب سو گیا تو اس کی جو کچھ کیفیت ہوئی یہ آپ کی جو ہنے والی ہے ملہدہ فرمائیے پٹی میں جس کی لرزا پٹی میں جس کی لرزا پائے میں جس کے راشا پٹی میں جس کی لرزا پائے میں جس کے راشا ہر چیز کامتی ہے کس کامتی ہے پٹی میں جس کی لرزا مردوں کے مال پر ہے زندوں کا کیا تماشا کس کا بلنگ ہے باشا ہر راج ہو گیا ہے ہر جوڑ ڈھیلی ڈھیلی کیلہ ہے ڈھیلہ ڈھیلہ ہر جوڑ ڈھیلی ڈھیلی کیلہ ہے ڈھیلہ ڈھیلہ یک بار میں جو کیلہ سو بار وہ بھی کیلہ ہر جوڑ ڈھیلی ڈھیلی کیلہ ہے ڈھیلہ ڈھیلہ یک بار میں جو کیلا سو بار وہ بھی کیلا فاقوں سے ہم بھی پی لے اس کا بھی رنگ پیلا اس کو بڑھئی نے چھیلا یاروں نے ہم کو چھیلا کس کا بلنگ ہے باشا ہر راج ہو گیا ہے بیٹھے تو بس تخت ہے لیٹے تو پورا تختہ بیٹھے تو بس تخت ہے لیٹے تو پورا تختہ کلمہ نبی کا پڑھ لو سیدھا ہے یہاں سے رستہ بیٹھے تو بس تختہ لیٹے تو پورا تختہ کلمہ نبی کا پڑھ لو سیدھا ہے یہاں سے رستہ ارے باندھو نہ باشا بستا کھانے کو کیا ہے سستا پاوہ پلنگ سے باہر روتا ہے کوئی ہستا کس کا پلنگ ہے باشا ہر راج ہو گیا ہے جھنگر کا کار کھانا جھنگر کا کار کھانا کھٹمل کا ہے ٹھکانا مچھر کا شامی آنا کیا کیا مزے ہیں یار ہر ہر جگے کھو جانا جھنگر کا کار کھانا کھٹمل کا ہے ٹھکانا مچھر کا شامی آنا کیا کیا مزے ہیں یار ہر ہر جگے کھو جانا چرچر پلنگ کا کانا تندانا تانا تانا بطی میں تیل نہیں ہے اندھوں کا ہے زمانہ بطی میں تیل نہیں ہے اندھوں کا ہے زمانہ کس کا پلنگ ہے باشا آیا ہے جب سے گھر میں بیوی کا واویلا ہے ماتھی پڑھو پلنگ کو اندر جو کھو گلا ہے ہمسا ہے ہم سے پوچھا ہمسا ہے ہم سے پوچھا حضرت یہ کیا بلائے کیسے ہیں بال بچے ڈولا کہاں چلا ہے کیسے ہیں بال بچے ڈولا کہاں چلا ہے کس کا پلنگ ہے باشا ہر راج ہو گیا ہے کس کا پلنگ ہے باشا ایک لیڈر تھا ایک ہمارا ایک آنکھ کا بچارہ ہر چیز بک رہی ہے جب سے چناؤ ہارا کیا اس کا چیئے پلنگ ہے ہر راج ہو گیا کتے مرے ہیں بھوکے بسمل کا یہ پلنگ ہے کتے مرے ہیں بھوکے بسمل کا یہ پلنگ ہے مارا ہے جس نے بھوکا خاتل کا یہ پلنگ ہے عالم کا یہ پلنگ ہے جاہل کا یہ پلنگ ہے کس کا پلنگ ہے باشا ایک باپ تھا بچارہ جس نے پلنگ سوارا ایک باپ تھا بچارہ جس نے پلنگ سوارا آنسو کی ہر لڑی میں چمکی کی رنگ ستارا ایک باپ تھا بچارہ جس نے پلنگ سوارا آنسو کی ہر لڑی میں چمکی کی رنگ ستارا بیٹی چلی ہے گھر سے گھر میں ہوا اندھارا جاتا ہے خود پلنگ پر خردوں نے اس کو مارا اس کا چیئے پلنگ ہے ہر راج ہو گیا ہے تو یہ تھے جناب سلیمان خطیب سامین سلیمان خطیب کی شائری کا یہ سفر دھنک آپ کو کیسا لگا سلیمان خطیب کے کلام میں چھپے ہوئے انسانی جذبات اور ان کے آپسی رشتوں کو آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا اور یہی زندگی کی سچائی اور حقیقت ہے سلیمان خطیب کی شائری محض ہسنے ہسانے کے لیے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنے کے لیے ہے برسوں پہلے سلیمان خطیب نے کیوڑے کا جو ایک پودا لگایا تھا وہ کیوڑے کے بند کی شکل میں ان کا مجموعے کلام ان کے پرستاروں کے لیے دستیاب ہے جس کی خوشبو سے ہر پڑھنے والا یقیناً فیضیاب ہوگا سلیمان خطیب میموریل ایڈوکیشنل کلچرل انچیریٹیبل ٹرسٹ گلبرگا انڈیا موسیقی موسیقی